جتنے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر آگے بڑھیں مدد کریں جتنی ہماری فلائی تنظیمیں ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ نکلیں وہ کر بھی رہی ہیں لیکن اس کو مزید موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے حکومت فیڈرل ہو یا صوبائی ہو جو ان کے وسائل ہیں اس کے تحت تو وہ کام کریں میرے صاحب لیکن ایک بات ہے دیکھئے آپ میر ہزار خان بجرانی اپنے طور پر آپ بہرحال آپ کی اپنی حیثیت اپنا مقام اپنی شخصیت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سار آپ ایک حکومت کو بھی ریوزینٹ کرتے ہیں اور ایک بڑی اہم سیاسی جماعت خاص طور پرسند کے حوالے سے پاکستان بی بس پارٹی ابھی جب ہم آپ کے حلقے میں باقی لوگ تو چھوڑیں لوگ ہمارے پاس چختے چلاتے آ رہے تھے آپ کی تعریف کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی وہ آپ ہی کی حکومت کے ایک مرکزی وزیر میں نام دے دیتا ہوں خورچید شاہ صاحب اور آپ ہی کی پارٹی کے صوبائی وزیر آپ پاشی جام سیف اللہ دھریجو کو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے توری بند پر کٹ لگوا کے آپ کو ڈبویا ہے اس کو آپ کیسے اس کا پولیٹیکل بلو بیک جو ہے اپر سندھ میں جو پاکستان بی بس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کیسے اس کو پھر وہ فیس کریں گے نسد بھائی یہ ایک عام سا تاثر ہے پورے علاقے میں کہ جو ٹوڑی بند ہے اس کو انتظامی لحاظ سے اس پہ کٹ دیا گیا ہے یعنی جنرل ویو میں آپ کو پبلک کا بتا رہا ہوں جام سیف اللہ دھریجو سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی اس کرائیسس کے بعد تو پہلا سوال میں نے بھی ان سے یہی کیا تھا کہ تم نے یہ کیا کیا سارے علاقے کو لوگوں کو تباہ کر دیا تو اس نے قسمیں کھا کے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جبکہ ٹیلیویجن پہ غالباً انہوں نے میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن انہوں نے شاید یہ کہا بھی تھا تو وہ اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان اختلافات میں پڑ جائیں اس وقت ہمارا بیسک کام ہے لوگوں کی مدد کرنا لیکن جب یہ سٹیج اوور ہو جائے تو اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ آخر حقیقت کیا تھی اور ہوا کیا تھا کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا جی دونوں صورتوں میں اگر یہ بند توڑا گیا ہے تو پھر وہ بہت بڑا غلط کام ہوا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو انہوں نے ڈسپلیز کیا اچھ امیر صاحب ظاہر ہے یہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان میں تقریباً نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ غریب کاشتکار ہاری ہیں جن کو کھیتی باڑی کی علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس نہ کوئی ہونر ہے اور یہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں آپ فیڈرم نیسٹر بھی ہیں یہ زمینیں یہ چاول کی کاشت والی زمینیں ہیں ان کو ویسے بھی عام حالات میں اس میں پانی ہوتا ہے اور سوکنے میں ٹائم لگے گا یہ آٹھ آٹھ دس دس فٹ پانی کھڑا ہے یہ تو چھ ماہ سال تک تو یہاں پر کاشتکاری بھی نہیں ہو سکے گی تو کوئی ایسا پلان کوئی آپ کو ان آٹھ دس دنوں کے اندر ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں جو آپ تجویز دینا چاہئے فیڈرم گورنمنٹ کے پاس آپ جائیں گے کیابنٹ میں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ان لوگوں کو یہاں سے بھی ڈسپلیس ہو گئے ہیں یہ کیسے ان کا روٹی کیسے چلے گی آگئی دیکھیں جی بالکل آپ نے یہ صحیح تجزیہ کیا ہے اس وقت تو ان کی ساری دنیا لٹ گی ہے نہیں جی جو چھوٹے کاشتکار ہیں یا جو ہاری ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا اب سوال یہ ہے کہ ان کو ریابلیٹیٹ کس طرح سے کیا جائے گا بالکل کم از کم پانچ سے چھ ماہ اس پانی کو ریسیٹ کرنے میں لگیں گے اب یہ زمینیں جب خوشک ہوں گی اس کے بعد پھر لوگ سوچیں گے ان کو آباد کرنے کا تو حکومت کو ہم یہ تجویز دیں گے یقیناً کہ ایک تو جو وہ ہاری ہیں یا زمیندار ہیں چھوٹے کاشتکار ہیں ان پہ جو ٹیکسز ہیں یا جو ان کے بینکوں کے کردہ جات ہیں اول تو اس کی چھوٹ دی جائے کہ وہ ماف کر دیے جائیں اور پھر ان کو ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے ان کو انٹریسٹ فری لونز دیے جائیں کوئی انسینٹیو ہم لوگوں کو دیں گے اور ان کے گھروں کو بنانے کے لیے بھی ہمیں لونز دینے چاہیے تاکہ وہ آئیں اور اپنے علاقے میں اپنے گھر بھی بنائیں اور اپنی زمینوں کو آباد کریں آخری سوال مرسا بس کے یہ لوگ اب بڑی تعداد میں اب واپس بھی آنا شروع ہیں کیونکہ دس بارہ دن کے پانی کے بعد اب ہم نے دیکھا ٹیکٹرز کوئٹرالیوں کے اوپر لوگ جو ہیں فیملیز کو لارے ہیں دن بزن یہاں پر بھی کرم پور کے اوپر اور آپ کے جو باقی علاقے ہیں جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں ان پر دباؤ آنا شروع جائے گا کہ واپس لوگ آئیں گے یہاں تک لوگوں کی اگلے دو تین ماہ ان کا کھانا پینا راشن ان کی زندگی اس کو چلانے کے لیے کیا فوری اقدامات آپ لیں گے اپنے علاقے کے اندر دیکھیں جی ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہاں مسلسل راشن جو ہے وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو جو اس وقت موجود ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے جب تک کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بندوبست نہ ہو جائے ہم لوگوں کو بھوکا مرنے نہیں دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ اس طرح سے تو ہمیشہ کے لیے یہ کام چل نہیں سکتا تو اس کے لیے ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی جس کی چند نکات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں آخری ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ایسے موقع پر لوگوں نے افوائیں بڑی اڑائی ہوئی ہیں تو یہ وقت افوائوں کا اور سیاست کرنے کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ الزامات لگائیں اور بلا وجہ لوگوں میں افرا تفریح پھیلائیں اس وقت تو ہم سب نے مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے آج نہ آپوزیشن ہے نہ حکومت ہے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو ویچارے اپسیٹ ہیں جو ڈسپلیسٹ ہیں جنہوں نے ایک قیامت دیکھی ہے قیامت سے گزرے ہیں تو یہ الزام تراشیاں اور لوگوں پہ بلا وجہ کے بہتان لگانا بند کریں کہ اس نے یہاں پہ کٹ دیا اس نے فلان شہر کو ڈبو دیا اس نے ادھر ڈبو دیا اور وہ ڈبو دیا یہ حقائق خود بخود وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کوئی بات چپی نہیں رہتی حقیقت ہمیشہ کھل کے سامنے آتی ہے لیکن اس وقت ہمیں لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے مل جل کے کام کرنا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اور انہی دکھی لوگوں کی ہم نے جو ہے وہ سنبھال کرنی ہے اور ان کو دیکھنا ہے تاکہ وہ آئندہ اپنی عزت بھری زندگی گزار سکیں اور وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں بہت بہت شکریہ امیر حضار خان بجرانی وفاقی وزیر سنت و پیداوار کرم پور ان کے گھر میں ہم نے ان سے بات کی ناظرین وقت فیک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے دنیا میرے آگے جاری ہے